تھا اس کی لاش کو لے کے سیاست کی جا رہی ہے یہ تہائی افسوس نہ کہ ہماری سیاست اتنی نفرت زدہ اور اتنی زہر عرودہ ہو گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت لاہور کی شڑکوں پر لاشیں گھورتی پھرنی تھی کہ کہیں سے کوئی لاش نہ کھا جائے مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن لاہور کے مردہ خانوں میں بھی پائے گئے کہ کوئی لاوارس اور ہاتھ میں ٹی شٹس پپڑی نہیں سی مران خان کی تشبیر والی کہ کوئی لاوارس لاش مل جائے اس کو ہم عمران خان کی تشبیر والی ٹی شٹ پناہ کے تو کلیم کریں کہ پولیس نے مار دیا اور یہ کاؤنٹ تین ڈیت سے شروع بات تھا جب انہوں نے میڈیا پہ بیانات دیئے اور سوشل میڈیا پہ یہ بات کی کہ ہمارے تین کارکنوں کو شہید کر دیا گیا اور یہ اتنا فسوسناک ہے کہ یہ ایک ودیرہ بن گیا ہے کہ اس موقع کی تلاش میں طریقہ صاف رہتی ہے کہ کہ ہی نہ کہی سے کسی کو جانی نقصان ہو تاکہ ہم اس کا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا تحریک انصاف نے ذل شاہ کی تدخیم کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی کہ جب تک قانونی کاروائی چند افراد کے خلاف جن کا نام ہم خود بتائیں گے ان کے خلاف نہیں ہوتی ہم تدخیم نہیں ہونے دیں گے وہ فٹیج موجود ہے کہ مران خان صاحب کی ایک وکیل صاحب ذل شاہ کے والد کو کہہ رہے ہیں انکل وہ بات کرے آپ نے وہ بات نہیں کی انکل وہ بات آپ بھولتے ہیں انکل وہ بات کرے تو اس پہ پھر وہ والد نے مجبور ہو کے کہا تھی کہ ہم قانونی کاروائی جب تک نہیں ہوتی تو ہم تب تک اپنا کو اخلا لاحمن بتائیں جے اس کے بعد تصویر کو روپنے کی کوشش کی کہ لا شڑک پر اپنو شڑکیں بڑاک کر دو اور یہ سیاسی شوکتہ بازی سیاسی پوائنٹ سکورن اور سیاسی مفاد کی خاطر ایک معصوم کی جان گئی اس پہ سیاست کھلی گئی بی بی سی کو انٹرویو دیا انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویو دیئے کہ پولیس نے ہمارا کارکن شہید کر دیا ہے اور اس کے والد کا انٹرویو سنے اس کے والد نے کہا کہ میں آئی ویٹنس نہیں ہوں میں نہ کسی سی ایم کو نہ کسی ادارے کے افسر کو نہ کسی آئی جی کو میں اس واقعے کا ذمہ دار نہیں تہراتا کیونکہ میں نے یہ واقعہ ہوتے نہیں دیکھا اب کانونی کاروائی کا حق کانون کے مطابق خود ہونے والے کے برسہ کو ہوتا ہے اب وارس جو ہے وہ والد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کسی پر نام لگانا چاہتا برملا یہ بات کا اظہار کر رہا ہے مگر نہیں ایک سیاسی جماعت جو لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے وہ اس بات پہ بزد ہے کہ یہ تشدد سے اس کو مرڈر کیا گیا ہے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کے والد کو پہلے سرار کرتے رہے کہ یہ تلسیم نہ کریں تاکہ آپ کو کوریز ملے آپ اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں پھر اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کی کہ اس کا والد نام لے چند مفسوس لوگوں کا اور ان پہ اف ای ار کٹوائی جائے بھئی وہ وارس ہے وہ نئی نام لے رہا وہ بتا رہا ہے عزاز منش انسان وہ بتا رہا ہے کہ تھی میرے بیٹے سے میں نے کیونکہ نہیں دیکھا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ کس میں کیا ہے اور دیکھیں کیوری کیام سے کوئی چیز چھوٹی نہیں رہ سکتی وہ رانہ سناولہ پہ ہیرویٹ کرتی ہے سو وہ بھی سیف شکی کے کیوریٹ سے پکڑا جاتا کیونکہ جو اف ای ار میں ٹائم درد تھا وہ ٹائم میچ نہیں ہو رہا تھا ان کے ٹول پلازوں سے بات نکلنے کے ٹائم کے ساتھ تھا فورٹریس فیڈی میں ایک واقعہ ہوتا ہے دو افراد جن کا تعلق پی ٹائی سے ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹائی کے روکن ہیں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہمارے سے ہوا ہے یہ بندہ ہماری گاڑی سے ٹکر آیا ہے اور یہ بھی خارجی ذمکان نہیں ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا ہوا موقع پر کچھ بھی انہوں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک شخص جو بات جزبات میں تھا اس کے ساتھ ان کی ٹکر ہوئی اور اس کے بعد یہ پہلے اس کو سی ای 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 ایچ لے تھے وہ گیٹ بند تھا جس طرح سے یہ گئے کیک کرنے تھے ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کیوں نہیں کی پہلے رسپانس آپ کا میرا ہی ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمارا نہ ہو کسی اور کا ہوتا ہم کھڑے ہو کے پہلے ڈبل ون ڈبل ٹو کال کرتے ہیں تاکہ ایمبلس میں ابتدائی طبیعی امداد جو بھی ذکنی اس کو دی جا سکے نہیں کیا کال گاڑی میں ڈالا تو کیا اس بات سے یہ فرض کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا پی ٹی آئی کے رہنماوں کو اس بات کا علم تھا اور بتایا گیا تھا اور ان کی طرح سے کہا گیا کہ ایمبلس کال نہ کرو میں ٹیکنیکل بات آپ سے کروں گا جو مجھے قانونی علم ناکس اس کے پہل کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ڈبل ون ڈبل ڈبل ٹو کال کیوں نہیں کیا گیا اور کس کی ہدایت پہ یہ کال نہیں کی گئی اور آپ کو روٹ نہیں پتا اگر آپ سی ایم ایچ کے غلط گیٹ پہ گئے ہیں تو کیا جس دوران گاڑی میں اس لکھوی شک موجود تھا سی ایم ایچ لجانے تک کیا اس کی سانسیں بحال تھی کیا وہ زندہ تھا اور جب سی ایم ایچ سے آپ سرویسز ہاسپٹل لے کی گئے ہیں اس دوران اس کی حالت کیا تھی کیونکہ سرویسز ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق وہ جب سی ایم ایچ میں پہنچے ہیں تو وہ فوت ہو چکے تھے زلے شاہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج اس ڈالے کی سرویسز ہاسپٹل میں آتے ہوئے ان دو افراد کی زلے شاہ کی باڈی کو اندر لے جاتے ہوئے یہ تو ایکسرنٹ ہو میرا بھی ہوا ہے اگر آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا جائے تو آپ اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں آپ لوائکین کو فون کرتے ہیں ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لوائکین کہاں پہ ہیں اتنی کیا جلدی تھی کہ ان کو وہی چھوڑ کے بھاگ گئے اور پھر عمران خواہ صاحب اور ان کی کرمیل کرمیل مائنڈ دیکھیں یہ عام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے عربوں روپے کے توشہ خانہ کی گھڑیاں زیورات ہیرے جوائرات چوئی کیے ہیں جن کے ماتھے پہ بل نہیں آیا یہ کام کرتے ہوئے وہ کون لوگ ہیں جو ڈیڈ بوڈی کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کیلئے کہ کوئی نہ تو بندہ مرے اور ہم کیاں کیلئے دیکھو ہمارا بندہ مار دیا جب ان کو بتایا گیا تو میں شہباش دی ان نے کہا شہباش ویل ڈان آپ نے بہت اچھا کام کیا یہ اقبالی بیان ہے ان دو لوگوں کا ہمارے لوگ تو نہیں ہیں پی ٹی آئی کی لوگ ہیں اور انہیں کہا گیا کہ آپ غلیہ تبدیل کر لیں ان کو پتا تھا کہ کئی نہ کئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو بندہ اس کی لاش ہسپتال میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ سامنے آ جائے گی تو کہا گیا غلیہ تبدیل کرنے اب جب اس کی ویڈیو دیکھیں جب وہ ہسپتال میں گیا تو اس کی اگران آ رہا ہے تو وہ ڈاڑی شیف ہو چکی ہے بالوں کا سٹائل آ رہا ہے یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جو ڈکیٹ ہوتے ہیں نا ڈکیٹ اب وہ بار احتوان کے جو مجرم ہوتے ہیں جو قتل کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں یہ ان کی ذہنیت اور سوچ ہوتی ہے کہ واردات کے فورم بعد پہلا کام یہ کرو کہ غلیہ بدل لو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ معاملہ چلا کس طرح ہے کہ آپ آپ نے سب سے پہلے ایمپلیس کو کال نہیں کیا سڑکوں پہ لے کی اس کو پھرتے رہے اس کے بعد جب ڈیٹھ ہو گئی اسپتال لے آئے اور اس کے بعد ہوئیا بدل لیا یہ کتنے جرائم آپ نے ٹوٹ کی ہیں ان دو گھنٹوں کے اندر اور اگر پہلی ویڈیو دیکھیں آپ سارے صافی ہیں محمود و عشید صاحب کھڑے کوئی کہہ رہا ہے کہ سر ایکسیڈنٹ کیس ہے سامنے کھڑا بندہ ہے کہہ رہا ہے ایکسیڈنٹ کیس ہے وہ جھوٹے آنسو اور وہ جی مرڈر کر دیا قتل کر دیا فیملی نہیں کہہ رہی مرڈر ہے موقعے کے لوگ نہیں کہہ رہے مرڈر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی ہے اکبالی بیان آ چکا ہے گاڑی